اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیاریت سنگے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو میں ڈیٹیئر شروع کروں گا وہ نوٹس پیورڈ کی مطلق ہے نوٹس پیورڈ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں اور آپ ریزائن کر دیتے ہیں تو آپ کی ریزگنیشن لیٹ سے لیکھے لاس ورکنگ لیٹ آپ کا جو پیورڈ ہے اس کو نوٹس پیورڈ کہا جاتا ہے یہاں پہ ایک بات میں یہ بتا دوں کہ نوٹس پیورڈ کی جو پالیسی ہے وہ امپلائی اور امپلائیر دونوں کے لیے ہوتی ہے دونوں کو نوٹس پیورڈ کی پالیسی کو فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ ریزائن کرتے ہیں تو آپ کو نوٹس پیورڈ دینا پڑے گا اور اگر کمپنی آپ کا کانٹریکٹ کینسل کر رہی ہے تو کمپنی کو نوٹس پیورڈ دینا پڑے گا ابھی جو آپ کے ساتھ میں رول اور ریگولیشن شیئر کروں گا وہ دونوں کے لیے ہیں تو امپلائی کے لیے بھی ہیں امپلائیر کے لیے بھی ہیں آپ کے اپنے بینیفیٹ کے لیے بھی ہیں آپ کو دیکھ لیجیے آپ یہ سارا آسانی سے سمجھ لیجیے تاکہ جب آپ ریزائن کریں یا آپ کے کسی دوست جانے والے نے ریزائن کی ہوئے تو آپ کو اس کے نوٹس پیورڈ کی کیا پالیسی ہوتی ہے کیا رول ریگولیشن ہے جو ڈیٹیل ہیں ابھی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلا پونٹ یہ ہے کہ نوٹس پیورڈ دینے کی ضوورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ نوٹس پیورڈ یہ ہر کانٹیک میں منشن ہوتا ہے پورویشن پیورڈ ہر کانٹیک میں منشن ہوتا ہے تو جتنی بھی لوگ وی میں کام کر رہے ہیں ان کی کانٹیک میں منشن ہے وہ آپ کو اپنا نوٹس پیویڈ اپنے کانٹریک چیک کر لیجی کہ اس میں نوٹس پیویڈ کتنا منشن ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ نوٹس پیویڈ فالو نہیں کرتی ہے تو اس کو نوٹس پیویڈ کے بگلے میں پیسے دینے پڑیں گے فار ایزمپل آپ رضائم کرتے ہیں آپ کا کانٹریک میں میشن تھٹی دیس کا نوٹس پیویڈ ہے آپ نے جو ہے وہ پندہ دن کا نوٹس پیویڈ دیا ہے تو آپ کو پندہ دن کے پیسے دینے پڑیں گے اسی طرح کمپنی اگر کانٹریکٹ کانسل کر رہی ہے اور کمپنی جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو نوٹس پیویڈ نہیں دے سکتے تو کمپنی کو آپ کو ایک مہینی کی سیری دینے پڑے گی لیکن یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کانٹریکٹ میں کتنا ٹائم کا نوٹس پیویڈ منشن ہے اگر کانٹریکٹ میں نوے دن کا یعنی کہ تین مہینے کا نوٹس پیویڈ منشن ہے تو کمپنی آپ کو تین مہینی کی سیری دے گی اسی طرح اگر آپ نے ریزائن کیا تو پرو راٹر بیس پر آپ نے جتنے ٹائم کا نوٹس دیا ہے اس کے علاوہ جو ماکی کا ٹائم ہے آپ کو پیسے دے کرنے پڑیں گے اس میں جو تیسری پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نوٹس پیویڈ کے دوران مکمل ڈیوٹیز آپ کو دینی ہوگی اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے نوٹس پیویڈ میں ریزائن کر دی ہے آپ نوٹس پیویڈ میں تو آپ کی کام کرنا چھوڑ دیں یا کام مکمل ڈیوٹی کرنے ہوگی اسی طرح کمپنی نے آپ کو جو فیسیلیز دینی ہیں وہ فیسیلیز آپ کی ایز ایٹس کانٹینی ہو رہیں گی ایسا نہیں ہے کہ آپ نوٹس پیویڈ میں تو کمپنی آپ کو فیسیلیز دینا چھوڑ دے گی یہ ویسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہے جو چیز آپ کے کانٹیکٹ میں mention ہے وہ آپ کے لاس ورکن ڈے تک آپ کو اس کے پیسے ملنے چاہیے وہ سب فیسیلیز آپ کو ملنے چاہیے نوٹس پیویڈ جو ہے اس کی جو پیمٹ ہوگی وہ ایک سیلی سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے چاہے آپ پی کر رہے ہیں آپ کو پی کر رہے ہیں یہ کمپنی آپ کو پی کر رہی ہے آپ کی جو نوٹس پیویڈ ہے وہ ایک وہینے سے زیادہ آپ کی سیلی سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ نوٹس پیوڈ میں ہوتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے نوٹس پیوڈ کے دوران آپ کمپنی آپ کو ویکلی ڈے آف دینے کے لیے اس کو ویکلی ڈے آف کمپنی نے آپ کو دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نوٹس پیوڈ میں ہے تو کمپنی آپ کا ویکلی ڈے آف کھا جائے آپ کو ویکلی ڈے آف نہ دے آپ کو ویکلی ڈے آف ملنا چاہیے یہ بھی آپ کا رائٹ ہے اور جو نوٹس پیوڈ کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کا ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کے ج دلی جو ہے وہ آپ کو کس طرح ملتی ہے منتلی ملتی ہے ویکلی ملتی ہے ڈیلی ملتی ہے آورلی ملتی ہے تو نوٹس پیڑ کا انحالاک بھی اسی بھی ہوگا جس جو آپ کی ارننگ ہے اس کے حساب سے یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آہ یہ ساری جو آپ کے ساتھ میں نے آہ پوائنٹ شیئر کر دی ہیں آپ کو کوئی بھی دوست جانے والا آپ خود یہ پوائنٹ اچھے سے سمجھ لیں گے آپ کو کوئی کنسر نہیں ہے تو کوششن میں آہ کومنٹ سیکشن میں اپنا کوشن پوچھیں میں آپ کو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا آہ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب کہتے لیے اللہ حافظ